السلام علیکم کلاس ہاو ایو آل آئی ہوبیو آر فائن کلاس جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جانا کہ مغل دور میں بادشاہوں نے کئی طرح کی اصلاحات نافذ کی تھی جو کہ اس معاشرے میں رہنے والے ہندو، سکھ اور مسلمانوں پر مذہبی، سماجی اور ثقافتی لحاظ سے بہت زیادہ اثر انداز ہوئی تھی ان میں سب سے زیادہ اثر مسلمانوں پر ہوا چونکہ اس دور میں مغلیہ حکومت تھی جو کہ مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب اور عقیدے کے لوگ بھی موجود تھے ان فرقوں یا گروہوں کے لوگوں کو بھی بہتر اصلاحات فراہم کی جانے لگی تھی تاکہ مغل سلطنت کو مضبوطی فراہم کی جائے اس دور میں مغل اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین جاری کیا جسے اس نے دین الہی کا نام دیا اور اس مذہبے اس نے تمام مذہب کے عقیدوں کو بھی شامل کر دیا تاکہ سارے مذہب کے لوگ اس سے خوش ہو کر اس کی سلطنت کو مزید مضبوطی دیں جو کہ عقیدہ سرسر اسلامی شریعت کے منافی تھا جس کے خلاف جہاد کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان ساری اصلاحات کا معاشرے پر بھی اثر پڑا مغلی حکومت کے سارے رویوں کا اثر وہاں کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی پر پڑا سو آج ہم لوگ اسی بارے میں مزید آگے پڑھتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے دینِ الٰہی اور حضرت مجدد علف ثانی ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنی پینسلز اپنے ہاتھوں میں لے لیں تاکہ جو بھی مین پوائنٹس ہوں آپ اس کو انڈرلائن کر سکے میرے ساتھ دینِ الٰہی اور حضرت مجدد علف ثانی دینِ الٰہی کس نے جاری کیا اور اس کا کیا مقصد اور کیا عقائد تھے پندرہ سو بیاسی اسمی میں اکبر نے دینِ الٰہی کے نام سے ایک نیا مذہب جاری کیا اس دین میں حیسائیوں آتش پرستوں یعنی جو آگ کی پوجا کرتے تھے ہنووں اور مسلمانوں کے عقائد اور رسومات کو شامل کیا اس کا مقصد کیا تھا اکبر کا مقصد ایک ایسا مذہب قائم کرنا تھا جو تمام مذہب کے لیے قابل قبول ہو حضرت مجدد علف ثانی یعنی کہ شیخ احمد نے اس نئے دین کے حلاف کیسے جہاد کیا اور ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں حضرت مجدد علف ثانی شیخ احمد نے اس نئے دین کے حلاف جہاد کیا آپ لوگوں کو وعظ کے ذریعے پریزگاری کی تلقین کرتے رہے آپ نے بعض افراد کی وساطت سے بادشاہ اکبر کو رائے راست پر لانے کی کوشش کی اکبر کی وفات کے بعد جب جانگیر بادشاہ بنا تو بادشاہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اکبر کی وفات کے بعد جب جانگیر بادشاہ بنا تو بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے دستور کے مطابق سجدہ تعظیمی نہ کیا بادشاہ کو اس پر بادشاہ بہت ناراض ہوا اور آپ کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا جہاں آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی اور کئی ہندووں کو مسلمان بنایا ایک سال بعد جانگیر نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ایک سال کے بعد جانگیر نے آپ کو رہا کیا اور اپنی کیے پر معافی مانگی حضرت مجدد الفثانی نے قرآنوں سے انت کی پیروری پر زور دیا مسلمانوں نے ہندووں کے کئی طریقے اپنا لیے تھے آپ نے اسلامی تصوف کو ان اثرات سے پاک کیا آپ نے کب وفات پائی آپ نے سولن سو چوبیس عیسویں میں وفات پائی اور اپنے آبائی وطن سر ہند میں دفن ہوئے اس ٹوپک میں دین الہی اور حضرت مجدد الفثانی کے اس ٹوپک میں ہم نے جانا کہ اکبر نے پانہ سو بیاسی عیسویں میں دین الہی کا اجراہ کیا تھا جس میں عیسائیوں ہندووں اور باقی مذہب کے عقائد شامل تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس مذہب سے خوش ہو کر اس کی سلطنت کو وسط دیں حضرت مجدد الفثانی نے اس چیز کے خلاف جہاد کیا آپ نے تبلیغ و اشارت کی جب آپ نے جانگیر کو سیدہ تازیمی سے انکار کیا تو اس نے آپ کو قلعے میں نظر بند کر دیا ایک سال کی رہائی کے بعد آپ کو آپ سے معافی مانگی پھر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ تبلیغ و اشارت شروع کی اور آخر کار سولہ سو چوبیس میں آپ سرہن کے مقام پر جو ہے وہ وفات پا گئے تھے اگلا ٹوپک ہمارے پاس ہے جی اہدہ مغلیہ میں معاشرتی حالت یعنی کہ مغلیہ دور میں معاشرے کی کیا حالات تھے مغل دور میں معاشرے کی حالات کیا تھے ہندوستان کا معاشرتی ڈانچہ مغلوں کے زیر حکومت جاگیردارانہ نظام پر قائم تھا اس نظام کا سربراہ بادشاہ ہوتا تھا جس کے ماں تحت عمرہ بڑے بڑے حکومتی عدم پر فائز تھے ان کو خاص اعزازات اور مراج سے نوازا گیا تھا جو عام لوگوں کو حاصل نہ تھی دوسرے لوگوں کی زندگی اوست درجے کی تھی عمرہ کو کیا کیا سہولتے میسر تھی لوگ مرغن حضائیں اور لذیذ حضائیں استعمال کرتے تھے لذیذ پھل بخارہ اور سمرکن سے درامت کیے جاتے تھے تمام منصب دار گرمیوں میں برف کا استعمال کرتے تھے عمرہ بیش قیمت لباس پہنتے اور عورتیں زیورات کا استعمال کرتی تھی اور عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا متوسط طبقہ یعنی کہ جو درمیانہ طبقہ تھا وہ زندگی کیسے گزارتا تھا عمرہ کے نیچے جو طبقہ تھا وہ متوسط طبقہ تھا جو کفایت شاری سے زندگی گزارتا تھا ان کی زندگی سادہ اور خوشال تھی ملک کے باشندے غیر ملکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے تہوار کس طرح منائے جاتے تھے عید اور محرم کے تہوار بڑی دھومدام سے منائے جاتے تھے ہنووں میں ستی ستی سے مراد یعنی کہ بیوہ عورت کو خوان کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اور کم سنی یعنی کہ کم عمر کی شادی کا رواج عام تھا مذہبی رواداری ریایہ کے مذہبی معاملات کیسے تھے مغلوں نے اسلامی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ریایہ کے مذہبی معاملات میں کبھی دخل نہ دیا اور مذہبی رواداری دکھائی اسی وجہ سے ہنووں اور مسلمانوں میں میل جول بڑا بڑے بڑے عورتوں پر ہنووں کو نامزد کیا مسلمانوں نے سنسکرت میں محرط حاصل کی اور اسی طرح ہنووں نے فارسی سیکھی اس ٹوپک میں ہم نے معاشرتی حالات دیکھے کہ ملک جو ہے وہ جاگیر دارانہ نظام پر مبنی تھا جس کا سربراہ بادشاہ ہوتا تھا عمرہ بڑے عدوں پر فائز تھے لذیذ پھل اور مرغن حضائیں استعمال کی جاتی تھی بیش کیمت لباس اور عورتیں جو ہیں وہ زیورات پہنتی تھی متوسط طبقہ جو درمیان طبقہ تھا وہ سادہ اور کفائیت شاری کی زندگی عزارتہ تھا اور تیوار بہت دھوم دم سے منایا جاتے تھے اس کے علاوہ مولوں نے سمام مذہب کی لوگوں کو مذہبی ازادی بھی دی تھی ثقافتی حالت مغل بادشاہوں نے ہندو پاک کی تہذیب تہذیبی اور ثقافتی ترقی میں خصوصی کردار ادا کیا اس دور میں عدب کو کیا مقام حاصل تھا عدب کے حوالے سے اس دور کی خدمات قابل تحسین ہیں مغل حکمرانوں نے عدبی سرگرمیوں کی سرکاری سطح پر حوصلہ افضائی کی عدب کو فروغ کیسے ہوا فارسی اور ہندی عدب کو بہت فروغ حاصل ہوا اکبر کے دور کے اہم شورا کون سے تھے مغلیہ دور حصوصا اکبر کے دور کے اہم ترین شورا میں راجہ مان سنگھ بیربل عبد الرحمن خانان خان اور راجہ بگوانداز شامل تھے خوشالحان خٹک اور رحمان بابا کی پشت و شائری مغلیہ دور کی پیداوار ہے ان کے اشار میں کن کا ذکر ملتا ہے ان شوراں نے اپنے اشار میں مغل دور کے طرز حکمرانی اور واقعات کا تذکرہ کیا مغل بادشاہوں نے کن زبانوں کی سرپرستی کی مغل بادشاہوں نے نہ صرف فارسی کی سرپرستی کی بلکہ اس دور میں ہندی بنگالی اور دیگر زبانوں کی عدب کا بھی خیال رکھا گیا مغلیہ حکمرانوں کی تحریر کردہ کتب کا مطالعہ آج بھی جاری ہے شیر و شائری کے علاوہ اور کس چیز کو فروہ ملا مغل دور میں مغلیہ دور میں بادشاہوں کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے مصوری اور موسیقی کو ترقی حاصل ہوئی اس حوالے سے مغل آرٹ میں ملکی اور بیرونی اناثر شامل تھے بابر مصوری اور موسیقی کا شوقین تھا اس نے خود کئی گیتوں کے سور بنائے اور اس موضوع پر ایک کتابچہ بھی تحریر کیا ہمایوں نے ایران میں جلاوطنی کے وقت کیا سیکھا ہمایوں نے ایران میں جلاوطنی کے دوران مصوری میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی اور پاکوہن میں واپس آتے وقت وہ اپنے ساتھ دو مشہور ایرانی مصوری کے ماہرین میر سید علی اور خواجہ عبدالسامت پاکوہن لے آئے اکبر کے دور میں موسیقی کو کیوں فروغ ملا اکبر خود بھی موسیقار تھا اور آپ کے دور میں نا صرف ملک برگ بلکہ بیرونی ممالک سے بھی موسیقاروں کو بلائیا گیا تان سین اکبر کا عالمی شہرت جافتہ موسیقار تھا ابو الفضل کے مطابق پاکوہن کے گزشتہ ہزار سالہ تاجہ میں تان سین جیسا موسیقار نہیں گزرا جانگیر کے دور میں کس طرح کی مصوری نے ترقی کی جانگیر کے دور میں مصوری نے خوب ترقی کی اس دور کے مصوری میں پودوں پھولوں پرندوں جنوروں اور دیگر قدرتی اشیاء کی تصویر شامل ہوتی تھی شاہ جہان اور انگزیب مصوری کے شوقین تھے اور انگزیب موسیقی کا سخت محالف تھا شاہ جہان خود گاتا تھا اور اس کی آباد بہت سوریلی تھی اس ٹوپک میں ثقافتی حالت میں ہم نے دیکھا کہ مغل بادشاہوں کے دور میں عدب کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا اس میں ہم نے بہت سارے مشہور شورا کا نام بھی پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف عدب بلکہ مصوری اور موسیقی کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فروغ ملا سو کلاس آج کی ٹوپک میں ہم نے پڑھا کہ دینِ الٰہی اور حضرت مجدد الف ثانی اس میں ہم نے جانا کہ پندرہ سو بیاسی میں ایک نیا دین الٰہی کا اجراع کیا اکبر نے جس میں عیسائیوں ہنو اور باقی مذہب کے عقائد شامل تھے جس کا مقصد تمام مذہب کے لئے قابل قبول ہونا تھا حضرت مجدد الف ثانی نے اس کے خلاف جہاد کیا تبلیغ و اشارت کی جانگیر کو جب انہوں نے سیدہ تازیمی سے انکار کیا تو اس نے آپ کو کلے میں بند کر دیا ایک سال بعد رہائی دی معافی مانگی دوبارہ تبلیغ و اشارت شروع کی آپ نے اور سونہ سو چوبیس میں وفات باگے پھر ہم نے معاشرتی حالات دیکھے مغلیہ دور میں کہ جاگیردارانہ نظام تھا عمرہ بڑے بڑے عدوں پر فائز تھے مرغن حضائیں لذیذ پر اور عورتوں کو بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی اور بیش قیمت لباس پینے جاتے تھے متوسط تب کا جو تھا درمیانہ تب کا جو تھا وہ کفائد شاری اور سادگی کی زندگی گزارتا تھا تیوار دوندام سے منائے جاتے تھے مذہبی رواداری حاصل تھی تمام مذہب کو مسلمانوں نے سنسکرت میں محارت حاصل کی ہندووں نے فارسی سی کی ثقافتی علاق میں نے دیکھا پیر عبدالرمان حنان وغیرہ شامل تھے فارسی ہندی اور بنگالی زبانوں کے عدب کو بھی سرپرستی حاصل تھی مصوری اور موسیقی کو ترقی دی بابر کے دور میں ایران کے مشہور مصور میر سید علی اور خواجہ عبدالسامت کا مغل دور میں بہت نام تھا تانسین جیسا موسیقار ہزار سا تاریخ کا بہترین موسیقار گزرا تھا جانگیر کے دور میں بھی مصوری کو بہت فروح حاصل ہوا کلاس ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ مختصر سوال نمبر تین اہدے ہمائیوں کے دو مصوروں کے نام بتائیں یہ لکھنا ہے اور اس کا جواب ہے خواجہ عبدالسامت اور میر سید علی ٹھیک ہے عربیوں آپ نے لکھنا کیسے اس کو نیٹ کوپی سوے سب سے پہلے آپ لوگ آپ نے جو ہے ون انچ کا گیب دے کر آپ لوگوں نے جو ہے دونوں سائٹ پہ مارجن لائن ڈروہ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ دن منشن کرنا ہے ہفتہ درمیان میں لکھنا ہے گھر کا کام پھر آپ نے مورخہ جو ہے وہ پندرہ اینگاز دو ہزار بیس لکھنے لکھنے فرسٹ لائن سکپ کرنی ہے سوال نمبر تین کی ہیڈنگ دے کر ایک لائن سکپ کر کے آپ نے سوال لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ لائن چھوڑ کر جواب کی ہیڈنگ دینی اور نیچے آنسر لکھنے آنسر لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے ایک لائن چھوڑ کر اینڈنگ لائن لگا دینی ہے آپ لوگ کی بک کے پیج نمبر ففٹی کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی جواب لکھیں سوال نمبر ایک ہے مولوں کی مذہبی رواداری پر جامعہ نوٹ لکھیں اس کا آنسر پیج نمبر تھرٹی سیون کی اوپر ہے اوپر آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے مولوں کی مذہبی رواداری پھر آپ لوگ انہیں جو ہے ون لکھ کر سٹارٹ لکھنے اور لانگ کوسٹن لکھنا ہے ہندوستان شروع حصے یہاں سے لے کر وطن رہا ہے یہاں تک نشان لگانا ہے پھر دو لائنیں سکپ کر کے تیسری لائن میں جو ہے وہ مول حکمران سے لے کر نیچے والی لائن میں مصروف رہا یہاں تک نشان لگانا ہے پھر اس کے بعد دو لائنیں سکپ کر کے تیسری لائن میں اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لئے یہاں سے لے کر دوسری نہیں تو تیسری لائن میں منسوخ کر دیا یہاں تک نشان لگانا ہے اس کے بعد اگلی لائن میں اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جسے دین ایلہی کہتے ہیں پھر اگلی لائن میں جو ہے وہ لکھنا ہے جانگیر نے یہاں سے لے کر ایک دو تین تیسری لائن میں شنشائے دین پناہ کہتے ہیں یہاں تک پھر اس کے بعد دوسری لائن میں ایک لائن سکپ کر کے جو اس کے اگلی لائن ہے وہاں پر اورنگ زیب عقیدے کے لحاظ سے یہاں سے لے کر صرف جزیہ کا ٹیکس لاغو کیا گیا یہاں تک آپ کا یہ فرسٹ لونگ کوسچن اینڈ ہو رہا ہے یہ آپ لوگ نے بک کی اوپر صرف نشان لگانا ہے رائٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے شورٹ کوسچنز آپ لوگوں نے نیٹ کوپیز پر رائٹ کرنے ہیں یہ ہوم ٹاسک جیسی ہی آپ لوگ اپنی بک پر کریں گے اور کوپیز پر کریں گے آپ لوگوں نے مجھے ان لائن سب میٹ میری کروانا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جتنا بھی اب تک کا کام اس مانت کا ہوگا وہ تھرٹی فرسٹ اگست تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ سکول میں سب میٹ کرانا ہے اوکی کلاس شکریہ اللہ حافظ